یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ ذلوکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی تھی یہ تھوڑی سی جالی پٹی گئی ہے یہاں سے اندر کا بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ چاروں طرف سے بند ہے شاید یہاں پر ہم جا تو نہیں سکتے یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بوڑ کا درخت تھا جو کہ کئی سو سال پرانا درخت ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ادارت لگا کے بھٹو صاحب کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور بعد میں ان کو وہاں پہ فانسی گارڈ پہ لے جا کے فانسی دے کے اس کے بعد ان کی ڈیڈ بارڈی کو لڑکانا شفٹ کر دیا گیا تھا السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں راہوالکنڈی کے جناب پارک کے اندر جو کہ ایک صاحب کا جیل ہوا کرتی تھی جو کہ بعد میں اڈیالا روڈ پہ شفٹ کر دی گئی تھی جس کا نام آج اڈیالا جیل ہے اور عمران خان صاحب جہاں پہ قید ہیں وہ پہلے یہاں پہ ہوا کرتی تھی اور یہ وہی جیل ہے جہاں فیض الفکار علی بھٹو صاحب قید رہے اور وہ فانسی گارڈ بھی یہی پر موجود ہے آج میں انشاءاللہ آپ کو فانسی گارڈ بھی دکھاؤں گا اور وہ بورڈ کا درخت بھی دکھاؤں گا جہاں پہ ادادت لگا کر ان کو فانسی کی سزا سنائی گی دوستو جوئی پارک کے اندر ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو بلکل سامنے ہمیں چار پلر نظر آتے ہیں یہ وہ فانسی گارڈ تھا انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کو وزٹ کروں گا میں اچھا یہاں پہ میں نے جتنے بھی لوگ دیکھیں 99% جو ہے وہ سیرو تفریق کے لیے آئے تھے یہ بھی سارا جیل کا ایریا ہوا کرتا تھا اور بعد میں اس کو جو ہے نا وہ باغ میں کنورٹ کر دیا اور یہ ٹوٹل پارک بنا دیا گیا جس کا نام جناب پارک یہ بھی سارا یہ باغ کا ایریا یہاں پہ رنگ برنگی اور بہت خوبصورت پور لگا دیا گیا ہے اور جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سابقا جیل ہوا کرتی تھی یہ سامنے جیل ہے یہ دیکھیں یہ گارڈن میں کھڑے ہوکے ہیں ہم اگر زون کرتے ہیں بلکل سامنے ہمیں یہ پلر نظر آ جاتے ہیں یہ جیل کی بیک سائیڈ تھی یہ سامنے جو ہے نا فانسی گارڈ ہوا کرتا تھا اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہوا کرتی تھی یہاں پہ ابھی یہ ہوتلز اور دکانیں وغیرہ بنا دی گئی ہیں یہ بھی اس کا بیک سائیڈ ہے اور یہاں پہ بھی ایک گارڈن نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی مختلف اقسام کے پھول لگا دیئے گئے ہیں اور بچوں کے جھولے وغیرہ یہاں پہ بچوں کا پلی ایریا بنا دیا گیا ہے اور یہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بلکل پلر نگر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک کو بھی پتا ہو کہ یہ پرانا جو ہے وہ پھانسی گارڈ ہوا کرتا تھا یہ جیل ہے جی اور یہ سامنے پھانسی گارڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ سارا یہ پلی ایریا بنا ہوا ہے یہ اس جیل کا نا پھانسی گارڈ کا مین دروازہ ہوتا تھا یہاں سے وہ اندر لے جا کے تو لوگوں کو پھانسی دیتے ہوتے تھے یہ مین دروازہ اس کا موسیقی یہ وہ پانی کی ٹنکی ہے جہاں سے یہ بوری جیل کے اندر پانی سپلائی ہوا کرتا تھا یہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ پارک میں آئے ہوئے لوگ یہاں سے پانی وغیرہ پیتے ہیں اور یہ سارا جو ہے یہ پلی ایریا بنا ہوا ہے سامنے پھانسی گارڈ والی جگہ پہ مجھے ایک بھی بندہ نظر نہیں آرہا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں اسٹم لوگ جو سہر و تفریق آرہے ہیں لیکن سامنے مجھے ایک بندہ نظر نہیں آرہا پانسی گارڈ کی طرف اگر جائیں تو یہ راستے میں بہت خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے اور چلیے چلتے ہیں یہاں پہ بھی پھول لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت رنگوں کے پھول یہاں پہ لگائے گئے ہیں لالف، گلابی، پیلا اور سفید تقریباً ہر گلاب یہاں پہ مجھے نظر آرہا اور بہت پیاری خوشبو آرہی ہے یہ بات میں گارڈن بنا دیا گیا تھا جہاں پہ ہر رنگ کے گلاب آپ کو نظر آئیں گے یہ بیکنے جی ماشاءاللہ بیلا، گلابی، لال ہر رنگ کا یہاں پہ گلاب نظر آئے گا بہت خوبصورت گارڈن بنایا ہوا ہے یہ سارا ایریا پہلے جیل کا وقت یہاں پہ ساری جیل تھیں اور یہ سامنے وہ پھانسی گاٹ ہے اور وہ سامنے بورڈ کت رکھتا ہے یہاں پہ بہت سارے بے گناہوں اور گناہداروں کو پھانسی دی جاتی تھی یہ سامنے وہ ایریا ہے اور یہ ساری جیل ہوا کرتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو سامنے جگہ بنی ہوئی ہے یہ پرانہ پھانسی گاٹ ہوا کرتا تھا جہاں پہ بوٹس آپ کو پھانسی دی گئی تھی یہاں پہ زیادہ تار لوگ سہر و تفریق کے لئے آتے ہیں باقی بہت کام لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ بورڈ کا درخت ہے یہ سارا ایریا ہے یہ سامنے پھانسی گاٹ یہاں سے لے کے یہ سامنے سندھ بلوچستان خیبر پختون خواب پنجاب یہ چار بلرباد میں بنا دیئے گئے اور یہ بلڈنگ ساری باد کی بنی ہوئی ہے اس سامنے پھانسی گاٹ ہوا کرتا تھا اور اس کے بار کا جتنا دیئے گئے یہ سب جیل کا ایریا جہاں پہ بھی یہ پارک بن گئے یہ سامنے جنھلے لگ گئے ہیں یہ سامنے بھی یہ سارا پارک بنا دیا گئے یہاں پہ گارڈن بن گئے ہیں یہ پیچھے سارا جو ہے وہ کھانے پینے کے وٹلز دکانے وغیرہ بن گئی ہیں درخت کے پیچھے یہ سارا ہوئی ایریا ہے تو چھلیے اس بلڈنگ کے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چار پلر جو بنے ہوئے یہ چار صوبوں کی نشان دیکھا رہے ہیں اور یہ بلڈنگ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ پرانا پھانسی گھاٹ ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ بلڈنگ بنا دی گئی تھی چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا تھا اوپر یہ شیشے لگے ہوئے ہیں شیشوں کے اندر سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اندر کا ویو دکھا سکوں اور یہ دیکھیں گی یہ سامنے یہ ساری بلڈنگ بات کی بنی ہوئی ہے اور یہ وہ شیشے لگے ہوئے ہیں یہاں سے اندر یہ بلکل بند ہے اور ایک راستہ ہے اندر جانے کا لیکن وہ بند ہے یہاں پہ عام بندہ نہیں جا سکتا یہ مخصوص لوگوں کے لئے ہے شاید اور یہ سارا اندر کا ویو ہے اور یہ سامنے بھی بتایا جا رہا ہے یہ سارا جیل کا ایریا ہوا کرتا تھا اور یہ سامنے یہ سپلر کے نیچے سامنے اس سامنے سے جالی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے کوشش کریں گے جالی کے اندر سے جو آنا وہ صحیح کلیر سے آپ کو ویو دکھاؤں میں یہاں سے تھوڑی سی جالی کٹی ہوئی ہے یہاں سے اندر کا ویو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ تمام جیل کا اور یہ پانسی گھاڑ کا مین اٹھیا تھا یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پانسی گھاڑ ہوا کرتا تھا مجھے چاروں طرف صحیح بلکل یہ پیک نظر آ رہی ہے جگہ بلکل باندہ چاروں طرف اس کے دیوار ہیں بلکل باندہ ہے اور یہ عجیب سا خوف سا محسوس ہو رہا ہے اس جگہ سے خیر آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں تو یہ سامنے جو ہے نا یہ ساری بلڈنگ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بات کی بنائی گئی کہ یہ چار پلر یہ قریب سے دیکھیں گے یہ سامنے چاروں صوبوں کا اوپر نام لکھا ہوا ہے اور یہ ایک کافی بڑا ایری ہے جہاں پہ یہ تمام جو ہے کنسٹرکشن بعد میں کی گئی اور بعد میں جو ہے نا اس کو پارک میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اور جو کہ بعد میں جس کو جناح پارک کا نام دیا گیا تھا یہاں پہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں تو ایک عدد سینما بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک پارک کے اندر ہونی چاہیئیں یہ وہ بھوڑ کا درخت ہے جو کہ کئی سو سال پرانا درخت ہے ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے کہ ایک کافی سال پرانا کئی سو سال پرانا وہ بھی درخت تھا اور وہ اس سے بہت چھوٹا تھا اپنی زندگی میں فرس ٹائم میں اتنا بڑا درخت اور اتنا خوفنات درخت دیکھ رہا ہوں آپ یقین کریں کہ اس کے نیچے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خوف آتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری تاریخ بھی جوڑی ہوئی ہے یہ ہی وہ جگہ تھی یہاں پہ عدالت لگا کے زلفقار علی بھٹو صاحب کو فانسی کی سزا سنائی گی تھی اور یہی وہ درخت نشانی تھی بور کا جو کہ کئی سو سال پرانا بتایا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ میں اتنا بڑا درخت دیکھ رہا ہوں اور ایک عجیب سی وحشت سی یہاں پہ کھڑے ہوکے محسوس ہوتی ہے اور یہ دیکھیں گی یہ اس کا بڑا دور سے میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں یہ بہت بڑا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے اور بہت خوفناک نظر آ رہا ہے کافی انچا درخت ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی جڑے نظر آ رہی ہیں اور میرے حساب سے لاکھوں کے حساب سے اس کی جڑے ہوں گی اس بات میں مجھے اور بھی بوڑ کے درخت نظر آئے لیکن یہ درخت سب سے بڑا اور سب سے اسٹوریکل ہے یہ ہی پہ وہ پانسی گھاٹ تھا اور یہ ہی پہ بھی فکار علی بکلو صاحب کو پانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی اور یہ ہی وہ درخت تھا دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ نولیج پہنچا ہے جائے اور بیسٹ کوالٹی کونٹنٹ آپ تک پہنچا ہے جائے تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی ہے گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ دی این ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ کے اندر تب تب کے لیے اللہ حافظ